الحمدللہ رب العالمین و السلام و السلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین آج ہم آپ کو سلامن قولم رب الرحیم پڑھنے کی فضیلت اور اس کی طاقت بتانا چاہتے ہیں اگر آپ صبح یا شام سور یاسین کی اس چھوٹی سی آیت کا وزیفہ پڑھتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ملتا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل وزیفہ عالم سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ وزیفہ عالم کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بل کے بٹن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت حاصل ہوتا رہے سامین کرام سب سے پہلے بات کرتے ہیں سلام قولم رب الرحیم کی فضیلت کے بارے میں قرآن پاک میں ہر مشکل اور ہر بیماری کا حل موجود ہے بس عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم قرآن میں وہ چیزیں اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لئے تو اس آیت میں بھی بہت سے پشیدہ اسرار ہے بیشمار فضائل ہر قسم کے امراض سے شفا کا حل موجود ہے ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورت یاسین ہے اور سورت یاسین کا دل یہ آیت ہے آج کل یہ جو کالے علم اور کالے جادو کا مرض بڑھتا جا رہا ہے کوئی نہ کوئی ہر گھر میں اس مرض میں مبتلا نظر آتا ہے تو یہ عمل ان کے لئے بہت خاص ہے جو جادو وغیرہ سے پریشان ہے اگر کسی پر کالے جادو کیا گیا ہے جس کے باعث جدید بیمار رہتا ہے تو ایسے مرض کو صحتیاب کرنے کے غرض سے بہوضو حالت میں یہ آیت تین سو مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر دے اور مریض پر بھی دم کر دے اور دم کی ہوا پانی مریض کو سات دن تک پلائے اور اول آخر دروت پاک ضرور پڑھیں انشاءاللہ جیسے بھی کالے جادو ہو اس کا خاتمہ ہو جائے گا ملازمت کیلئے اگر کسی نے جادو کی ذریعے کسی کی ملازمت یا کاروبار میں رکاوٹ دال دی ہو دو اس کیلئے ہر نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ سرام قولم رب الرحیم پڑھیں انشاءاللہ ہر قسم کی رکاوٹ دور ہوگی اگر کوئی روزانہ اس کا معمول بنا لے تو اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے جو یہ عیت روزانہ ہزار بار پڑھے گا اس کی روزی زیادہ ہوگی جو شخص بعد نماز فجر روزانہ چالیس بار پڑھے جو کچھ چاہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے کسی پر جن پری عصیب کا اثر ہو تو بائے کان میں یہ آت پڑھ کر دم کرے انشاءاللہ اثر اتر جائے گا بچوں کے کاٹے ہوئے کسی دے کان میں پڑھ کر پونک مارے صحت پائے گا جو شخص کسی ضروری کام کے لئے پندرہ یا تیرہ بار پڑھے انشاءاللہ کام انجام بلخیر ہوگا جو شخص چار بار پڑھ کر حاشت کے گھر پر پونک مارے حاشت ناکام ہوگا جو کوئی ساتھ بار پڑھ کر مجلس میں آئے مجلس والے اس کی تعظیم کریں گے اور یہ عیت اچھی جگہ شادی کے لئے بہت مجرب ہے اچھی جگہ شادی کے لئے اس آئیت کو چالیس دن تک روزانہ بارہ ہزار نو سو مرتبہ پڑھے انشاءاللہ منشاہ کے مطابق قدشتہ ملے گا اور یہ آئیت مشکل کشائی کے لئے بہت مؤثر ہے لہٰذا جو شخص اس کو روزانہ ایک سو انتیس مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس کا ہر جائز کام اس کی برکت سے ہو جائے گا علی اکرام اور بزرگان دین نے اس آئیت کی بہترین تعریف کی ہے اس آئیت کے ذکر کی برکت سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے روزگار نہ ہو تو روزگار مل جاتا ہے امنی کم ہو تو امنی میں اضافہ ہوتا ہے ان مقاصد کے لئے سولہ ہزار چیسو اکتالیس مرتبہ روزانہ چالیس دن تک پڑھیں تو انشاءاللہ ان سب مقاصد میں کامیابی ملے گی اور اگر کوئی لا علاج بیماری ہو جو انسان کی جان کو نہ چھوٹی ہو تو اس آئیت کو گیارہ دن تک گیارہ ہزار مرتبہ پڑھیں اور پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں انشاءاللہ مریض کی شفایت ہونے کا کوئی ذریعہ بن جائے گا اور ایک خول کے مطابق اگر کوئی بیمار روزانہ اسے تین سو مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ تندرس ہو جائے گا اور اکیس دن تک پڑھنا ہے وآخر دعوانا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ صدقہ جاری اقینیت سے شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل وزیف عالم سبسکرائب کر لیں جزاک اللہ خیر اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام دعاوں کو قبول فرمائیں آمین اللہ حافظ